السلام علیکم جی جب بھی کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو ایسا بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو اور یاد رکھو یہ تمہارے ایمان کے سب سے کمزور اور ادنا درجہ میں ہونے کی علامت ہے ہم مسلمان جب سے شعور کی آنکھ کھولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب یہ بات جمعہ کے خطبات ہوں، اصلاحی مجالس ہوں یا بعض نصیت کے اجتماعات ہوں ہر جگہ علماء ہمیں سناتے ہیں اور سنا کر ہمارے جذبہ ایمانی اور غیرت کو جگانے کی ترغیب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر ایمان کے اوپر کے درجے میں آنا چاہتے ہو تو برائیوں کو ہاتھ سے روکو اور اگر نہیں روکو گے تم ایمان کے سب سے کمزور اور ادنا درجہ پر فائز ہوگی یہ روایت مسلمانوں کی علمی تاریخ میں ایک بہت لمبے عرصے تک زیرے بحس رہی اور اس کی جو انٹرپیٹیشن ہمارے علماء نے کی ہے اس انٹرپیٹیشن نے بہت بڑے مسائل کو جنم دیا ہے یہی روایت ہے اور اسی روایت کی یہ انٹرپیٹیشن ہے جس کے تحت لوگوں نے اٹھ کر پھر حکمرانوں کے خلاف اقدام بھی کیا اور سڑکوں پہ لوگوں کے برکے بھی کھینچے اور ان کی پینٹوں کا ناب بھی لیا اور خواتین کو کھیلوں کے میدان سے نکالنے کی بھی کوشش کی اور بسوں میں چلتے ہوئے میوزک کو بند بھی کروایا یہی روایت ہے جس کی غلط انڈسٹینڈنگ کے نتیجے میں جو نتائج مرتب ہوئے اگر اس کا نوہ پڑا جائے تو یہ وقت شاید کم پڑ جائے وہ عالمی صدح پر مسلمانوں حکمران کے خلاف جو جدوجہت ہے اس کی ترغیب ہو یا انفرادی صدح پر اپنے اردگرد کے ماحول میں کسی برائی کو روپنے کے لئے اقتامات ہو وہ سب کچھ اصل میں اس روایت کی اسی انٹرپیٹیشن پر بیس کرتا ہے ایک آدمی کو جب آپ یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ نے تمہیں کہا ہے برائی کو ہاتھ سے روکو اور یہ تمہارے ایمان کے اونچے ہونے کی علامت ہے تو پھر وہ کیوں نہیں اٹھے گا وہ کیوں نہیں کسی کا ہاتھ پکڑے گا وہ کیوں نہیں کسی کا برکہ کیچے گا اس لیے کہ وہ تو اس کو غیرت ایمانی کا مسئلہ سمجھ رہا ہے ہمارے استاد جناب جعوید احمد غامدی صاحب نے علم کی دنیا میں جو ایک کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ قائم شدہ تصورات کو ریویو کرنا اس کا کرٹیکلی انیلیسس کرنا اس کو ریتھنگ کرنا اور وہ تصورات جو انڈیسٹیننگ پر مبنی ہیں یعنی انسانوں نے اس پر غور کیا ہے تو غامدی صاحب نے جہاں اور بہت ساری چیزوں پر غور کیا اس روایت کو بھی اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا جب ان کے سامنے یہ روایت آئی تو انہوں نے کچھ سوالات اس روایت پر اٹھائے پہلا سوال یہ تھا اور یہ سوال ایسا سوال تھا کہ جو ہر آقل والے غزی شعور آدمی اقل سلیم رکھنے والا آدمی اٹھائے گا کہ روایت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ من راہ منکم منکرن جب تم میں سے کوئی منکر منکر یعنی یہ جو معروف برائیاں ہیں یعنی ورسل برائیاں ہیں جن کو سب جانتے ہیں برائیاں ہیں جو کوئی چوری کر رہا ہے کوئی بلاوٹ کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے کوئی منکر دیکھے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد روایت میں کہا اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو اس کا ترجمہ اگر وہ ایسا نہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو سوال یہ اٹھایا غامدی صاحب نے کہ اگر کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا اختیار نہیں رکھتا تو پھر یہ طاقت یا اختیار نہ رکھنا اس کے ایمان کی کمزوری کی کیسے علامت ہوگی مثلا مثال کے طور پر میرے سامنے پچاس لوگ مل کر ایک شخص کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں میں ان پچاس لوگوں کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے کہ میں اکیلا آدمی ہوں پچاس لوگوں کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے اگر میں طاقت نہیں رکھتا اور مثلا میں زبان سے کہہ دیتا ہوں یا دل میں برا جانتا ہوں تو میرا یہ طاقت نہ رکھنا میرے ایمان کی کمزوری کی کیسے علامت ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسن اللہ کسی بھی شخص کو اس کے کیپیسٹی سے زیادہ کوئی بوجھ اس پر نہیں ڈالا گیا تو یہ تو میری کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ ہے میں پچاس لوگوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا جب نہیں کر سکتا تو پھر کون سی عقل کا یہ اصول مانتا ہے کہ اس کو میرے ایمان کی کمزوری کا باعث پناہ دیا جائے تو کیا پھر میں طاقت پیدا کروں اور پھر سوال یہ ہے کہ طاقت پیدا میں نے کرنی ہے تو پھر اللہ کا یہ قانون کہا گیا کہ ہم تو کسی بھی سی کی طاقت سے اوپر کوئی ذمہ داری یا بوجھ نہیں ڈالتے اور اگر طاقت ہی پیدا کرنی ہے تو پھر قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقعوں پر یہ کیوں کہا فذکر انتا مذکر آپ صرف بات کر دیجئے نصیت کیجئے یاد دھیانی کیجئے اس موقع پر لستہ آلیہم بھی مسائتر آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کوئی آپ ان کو اس وقت ہاتھ سے نہیں روک سکتے داروغہ نہیں ہے ان کے اوپر آپ تو پھر تو قرآن مجید کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ان کو نصیت کیجئے نہ مانے تو پھر ہاتھ سے روکی ہے تو وہاں پر تو قرآن مجید نے کہا لستہ آلیہم بھی مسائتر آپ ان پر داروغہ نہیں ہے تو کیا بات ہے جو اس روایت میں کہی جارہی ان لم یستتے جو الفاظ آئے ہیں کہ ہاتھ سے روکو اگر نہیں کر سکتے اس کا کیا مطلب ہے تو غاندی صاحب نے اس پر غور کر کے بتایا کہ یہ جو ان لم یستتے یہ استطاعت نہ رکھتے ہو یہ استطاعت اس چیز کی نہیں ہے جو آپ کو کسی حکم کا مکلف ٹھہراتی ہے یعنی میں اس بات کا مکلف ہو گیا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور پھر بھی نہیں کیا نہیں بلکہ یہاں استطاعت سے مراد ہمت اور حوصلہ ہے یہ ہمت اور حوصلہ کیا چیز ہوتا ہے غاندی صاحب یہ سمجھاتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے دائرہ اختیار کا کیا مطلب ہے دائرہ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ بطور انسان کس رول سے زندگی میں کھڑے ہوئے ہیں آپ حکمران ہیں آپ کسی کالیج کے پرنسپل ہیں آپ ایک گھر میں والد کی حیثیت سے رہتے ہیں تو جو بھی آپ کا رول ہے وہ رول کچھ آپ کی ڈیوٹیز ڈیفائن کرتا ہے کچھ اختیارات کچھ طاقت آپ کو دیتا ہے اس اختیار کے تحت اگر میں کالیج کا پرنسپل ہوں تو مجھے یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی کو بھولی کر رہا ہے تو میں اس کو بلا کر اس کی تعدیب کروں اگر میں حکمران ہوں اور میں دیکھتا ہوں کوئی شخص ملاوٹ کر رہا ہے تو میں پھر اس کے خلاف قانون کو حرکت میں لاؤں اگر میں باپ ہوں تو میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ میرا بچہ اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو میں اس کا کان ہلکا سا لال کر دوں لیکن یہ طاقت رکھنے کے باوجود اختیار رکھنے کے باوجود اپنے روز اور اپنے دائر اختیار کے اندر بھی اگر میں یہ نہیں کرتا تو دو ہی صورتے ہیں یا ہمت کی کمی ہے یا حوصلے کی کمی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے ان لم یستتے اس کا یہی مطلب ہے کہ تم نے برائی کو روکنا ہے اگر تم ہمت اور ہنسلہ نہیں رکھتے اپنے دائر اختیار میں برائی کو روکنے کا تو پھر کم سے کم زبان سے تو کہہ دو اور اگر زبان سے بھی کہنے کا ہمت اور ہنسلہ نہیں رکھتے تو دل میں تو برا جانو کیونکہ پہلے تمہارے پاس اختیار بھی تھا طاقت بھی تھی محض ان لم یستتے ہمت اور ہنسلے کی کمی کی وجہ سے تم نے یہ نہیں کہا تو ایمان تو کمزوری ہوا نا تمہارا در گئے بچہ برانا مان جائے در گئے کہ ملاوٹ والے کو روکا تو لوگ احتجاج نہ کر دیں تو یہ چیز ہے جو روایت میں زیر بحث ہے تو غامدی صاحب کے نکتہ نظر کے مطابق اس روایت کا مطلب کیا ہے اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں وہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر یعنی میرا ایک دائرہ اختیار ہے میں اپنے بچے کے اوپر اختیار رکھتا ہوں میں پڑوسی کے بچے کے اوپر اختیار نہیں رکھتا وہاں صرف میں نصیت کر سکتا ہوں وہاں میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ یہ طاقت اور یہ اختیار مجھے دیا ہی نہیں گیا وہاں پہ یہ وہیں پر پریویل کرے گا جو میرا دائرہ ہے تو غامدی صاحب کی انٹرپٹیشن کے مطابق اس روایت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ برما کے اندر میں نے ٹی وی پہ دیکھا کر زیادتی ہو رہی ہے تو اب میں اس کا پاوند ہوں کہ میں اس کو ہاتھ سے رکھوں ورنہ میرا ایمان کمزور ہو جائے گا ہرگز ہرگز نہیں بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے رول کے تحت اپنے دائرہ اختیار میں اپنی پاورز اور جوڈیڈکشن کے اندر آپ نے اس بات کا اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمت اور ہنسلے کے ساتھ اپنے اختیارات کو صحیح جگہ استعمال کریں کہیں برائی ہو رہی ہے تو اس برائی کو روکیں ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں لیکن جہاں ہاتھ سے روکنے کی بات ہے وہاں زبان سے روکی تو یقینی طور پر یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی علامت